اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خبروں کے آغاز سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے بھی تک ہمارا یہ چینل نیوز کی دنیا سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازمی سبسکرائب کر لیں دوستوں کے ساتھ بھی نشر کر لیں اور اپنی رائے بھی کومنٹ کے ذریعے سے دیا کریں ہمارے ووٹس اپ کے نمبر پر بھی آپ رابطہ کر کے رائے دے سکتے ہیں ہمارا فیس بک پیج ہے غلام نبی مدی کے نام سے اسے بھی فالو کر لیں ناظرکام جو دنیا بھر سے آج کی اور اب تک کی جو دس بڑی اور انتہائی اہم خبریں ہیں ان کا آغاز کر لیتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے روس اور یکرین کی جنگ کے حوالے سے ناظرکام آپ جانتے ہیں روس اور یکرین کی جنگ دو مہینے سے جاری ہے اور آج خبر یہ بھی سامنے آئی ہے کہ یورپ نے کہا ہے کہ اگر یہ جنگ سالوں بھی جاری رہتی ہے تو یورپ پہ امریکہ یکرین کی مدد کرے گا اور روس کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہے روپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ آج اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹی انٹونیو گوتریس نے جو یکرین کا دارالحکومت کیو ہے اس کا وزٹ کیا ہے جب وہ دارالحکومت کیو کے اندر موجود تھے تو اس دوران روسی جنگی جہازوں کی بمباری بھی ہوئی ہے اور کچھ ہی فاصلے پر اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹی تھے جو اس سے بمباری کی زد میں آ سکتے تھے اس جنگ کے اندر روس کو بڑا نقصان ہوا ہے لیکن یکرین تواہ و برباد ہو گیا ہے اس جنگ کی وجہ سے دنیا کے اندر تیسری عالمی جنگ کے خطرات بڑھ چکے ہیں اور دنیا کے مختلف بڑے بڑے اخبارات کی اندر غالباً یہ ڈیلی میل ہے یا ڈیلی گراف ہے اس کے اندر یہ مضمون چھپے ہے جس میں کہا گیا ہے کہ تیسری عالمی جنگ اب بہت قریب آ چکی ہے اس جنگ کی وجہ سے ایک کروڑ سے زائد لوگ ہجرت پر مجبور ہوئے ہیں اس جنگ کی وجہ سے ناظرین کرام اب تک پچاس ہزار سے زائد لوگ مارے گئے ہیں اور زخمی ہوئے ہیں اور یہ جنگ اب بھی جاری ہے اور دوسری طرف سے روس کے ساتھ تعلقات بنانے والوں کو بھی عبرت کا نشان بنایا جا رہا ہے جیسا کہ پاکستان کے اندر رجیم چینج کر دی ہے اور اب خبر یہ ہے کہ تیونس کے جو صدر ہیں کیس سعید وہ بھی ماسکو کا وزر کرنے جا رہے ہیں جس پر امریکہ کی نرازگی ہو سکتی ہے اور اسلامی ملک تیونس کو بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ناظرین کام جو آج کی دوسری بڑی خبر ہے یہ افغانستان سے ہے انتہائی افسوسناک خبر سامنے آ رہی ہے افغانستان کا صبح بلخ ہے جہاں پر دو دھماکے ہوئے ہیں جس کے اندر دس سے زائد افراد جا بھاک ہوئے ہیں اور پندرہ سے زائد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع سامنے آ رہی ہے پچھلے دو ہفتوں سے افغانستان کے اندر پی در پی دھماکے ہو رہے ہیں شمال کے اندر سب سے زیادہ دھماکے ہوئے ہیں کندوس کے اندر مزار شریف کے اندر اور دیگر جگہوں پر دھماکے ہو چکے ہیں جس میں سیکڑوں لوگ مارے اور زخمی ہوئے ہیں یہ دھماکے کون کروا رہا ہے افغان طالبان کہتے ہیں کہ دائش خوراسان کا چپٹر کروا رہا ہے طالبان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ دائش خوراسان کو سپورٹ ملتی ہے بیرون ممالک کی جانب سے پڑوسی ممالک کی جانب سے طالبان یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ اشرف غنی دور کے جو بھگوڑے حکمران ہیں کٹ پتری حکمران ہیں وہ بھی دائش خوراسان کو امرولہ سارے جیسے لوگ سپورٹ کر رہے ہیں اور دوسری طرف سے کچھ بڑے عالمی ماہرین اور تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ امریکہ طالبان کی حکومت کو چلنے دینا نہیں چاہتا ہے طالبان کی حکومت کو ختم کرنا چاہتا ہے اس کے لئے امریکہ براہ راست افغانستان کے اندر مختلف طریقوں سے اور اب مختلف اس طرح کی کاروائیوں سے ایکٹیو ہو چکا ہے جس سپ افغانستان کو آنے والے دنوں میں مزید نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ناظرک آمچو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ بھی افغانستان سے ہے افغان طالبان کے وزیر آزم ہیں ملنہ عبدالغنی برادر نائی وزیر آزم اور دیگر رہنماؤں نے چین کے ساتھ اربوں ڈالر کے نئے معاہدے کر لیے ہیں ملنہ عبدالبرادر نے کہا ہے کہ جو مشرقی افغانستان ہے وہاں پر جو مادنیات ہیں ان کو نکالنے کے لئے چینی کمپنیوں کو ٹھے کے دے دیے ہیں اب وہ افغانستان سے مادنیات نکالیں گے اربوں ڈالر افغانستان کے عوام کو ملے گا جو امریکہ کی اور یورپی مالک کی پابندیے ہیں اس کی وجہ سے افغانستان کو مسائل کا سامنے ہے اس سلسلے میں چین کے ساتھ تالیبان کے تعلقات کا بڑھنا افغانستان کے عوام کے لئے مفید ہوگا ملنہ عبدالغنی برادر نے یہ کہا ہے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ روس کے ساتھ بھی تالیبان تعلقات بڑھا رہے ہیں اور دنیا کے ہر ملک کے ساتھ تالیبان تعلقات رکھنا چاہتے ہیں لیکن امریکہ ان تعلقات کے راستے میں رکاوٹ ہے اور روس نے تو تالیبان کو تسلیم کرنے کا مکمل طور پر اندیا بھی دیا ہے ناظر اکام جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ بنیادی طور پر ایک روپورٹ ہے جو افغانستان کے حوالے سے ہی نشر ہوئی ہے کہ امریکہ نے افغانستان میں سات عرب ڈالر کا اصلحہ چھوڑا ہے اور یہ سات عرب ڈالر کا اصلحہ تالیبان کے لئے بہت بڑا خزانہ ہے مال غنیمت ہے جو افغانستان کے امن اور دفاع کے لئے تالیبان کے پاس ہے اور استعمال ہو رہا ہے ساتھ ساتھ ناظر اکام یہ بھی خبر سامنے آ رہی ہے کہ یہ جو اصلحہ ہے اس کو امریکہ تباہ کرنے کے درپیبی ہے یعنی امریکہ تالیبان کے پاس امریکی اصلحہ دیکھنا نہیں چاہتے ہیں اس کے لئے امریکہ ڈرون تیاروں کے ذریعے سے یا مختلف خودکش دھماکوں کے ذریعے سے یا دائش خراسان کے ذریعے سے اس اسلحے کو تباہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے لیکن تالیبان کہتے ہیں کہ یہ ہمارا مال غنیمت ہے ہم اسے کسی بھی تصورت نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیں گے ناظر اکام جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے یہ افغانستان کے حوالے سے پاکستان میں جو رجیم چینج ہوئی ہے اس حوالے سے ہے پاکستان کے اندر ہے حافظ حسین احمد ایک سینئر پولیٹیشن ہے سیاستدان ہے ان کا جمعیت علماء اسلام سے تعلق ہے یہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت یعنی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی رہے ہیں لیکن آج کل یہ ان سے اختلاف کر کے یہ الہدہ ہیں اور یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہماری جماعت جمعیت علماء اسلام کو موروسی جماعت بنا دیئے ہیں اس طرح کی ان کے بہت سے دیگر معاملات میں بھی اختلافات ہیں حافظ حسین احمد بہت سمجھدار اور زیرک سیاستدان سمجھ جاتے ہیں انہوں نے ایک بیان دیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو رجیم چینج ہوئی ہے یعنی مران خان کی حکومت کا تختہ الٹا گیا ہے اور پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے اور اچانک پی ڈی ایم کے لوگوں کو حکومت مل گئی ہے یہ جو انہونی ہوئی ہے اس کے پیچھے امریکہ کی سادش یہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کی سرزمین سے نشانہ بنائے جائے اور طالبان کی حکومت کو ختم کیا جائے حافظ حسین احمد کہتے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین طالبان کے خلاف استعمال ہو سکتی ہے جس سے افغانستان اور پاکستان کے لوگوں کو مسائل فیز کرنا پڑیں گے اس لیے جو پاکستان کی عوام ہیں انہیں یہ چیزیں دیکھنا چاہیے غور کرنا چاہیے کہ ہمارے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے اور پڑوس کے خلاف امریکہ کیا سادش کر رہا ہے بارہ رازی کام بات کرتے ہیں اب بھارت سے یہ چھٹی خبر ہے بھارت سے بھارت سے خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کی مساجد سے لاؤڈ سپیکر کو اتارنا شروع کر دیا گیا ہے ریاست یو پی اتر پردیش ہے جہاں پر مسلمانوں کے عبادی چھے کروڑ کے لگ بگ ہے ظاہر شبادہ چھے کروڑ مسلمان ہیں تو ہزاروں نہیں لاکھوں مساجد ہیں مسلمانوں کی وہاں پر جو انڈیا ٹوڈے کی خبر ہے اس کی رپورٹ کے مطابق ہے کہ اب تک اکیس ہزار سے زائدے جو لاؤڈ سپیکرز ہیں وہ مساجد سے اتار دیے گئے ہیں یو پی نہیں بلکہ دیگر ریاستوں سے بھی لاؤڈ سپیکر اتارے جا رہے ہیں دالتوں نے فیصلے دیے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یوکی عدد یعنات کی حکومت ہے جو مسلمانوں کے حوالے سے انتہا پسندی اور شدت پسندی میں معروف ہے تو ریاست یو پی کے اندر اور دیگر جگہوں پر مسلمان سڑکوں پر نکل کر آزانے دینے لگے ہیں ایسی ویڈیو سامنے آ رہی ہیں ہم یوٹیوب کی پولیسیوں کے وجہ سے وہ ویڈیوز آپ کو نہیں دکھا پائیں گے لیکن یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہیں سوشل میڈیا پر لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ریاست یو پی کے اندر اور دیگر جگہوں پر لاؤڈ سپیکر اتارنے کے بعد مسلمانوں نے سڑکوں پر آزان دینا شروع کر دی ہے بھارت کے معاشرے میں مسلمانوں کو مسائل فیس کرنا پڑ رہے ہیں اور مسلمانوں کے اوپر جو یہ شدت پسندی ہے اس سے مسلمانوں کا مستقبل دعو پر لگیا ہے آپ جانتے ہیں اس سے پہلے ہجاب پر پبندی لگائی گئی اور اب خبریں یہ بھی ہیں کہ ہجاب کی جو پبندی نہ کرنے کے وجہ سے لڑکیوں کو سکولوں میں جانے سے روک دیا گیا ٹیچر کو نکال دیا گیا اور اب وہاں پر مسجدوں پر کہا جا رہا ہے کہ حملے ہو رہے ہیں اور مسلمانوں کو نمازیں پڑھنے سے روکا جا رہا ہے ازان دینے کا معاملہ ہے اس سے روکا جا رہا ہے گوئے کہ مسلمان بہت زیادہ مسائل بھارت کے اندر فیز کر رہے ہیں ناظرکہ ہم بات کریں گے ایک اور بڑی خبر کے حوالے سے جو بھارت ہی سے ہے یہ ساتھوی بڑی خبر ہے ریاست یوپی سے ہی خبر سامنے آ رہی ہے کہ دینی مدارس کی جانچ پرطال کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے جی ہاں ناظرکہ ہم ریاست یوپی کے اندر ہے جو مسلمانوں کے دینی مدرسے ہیں جہاں پر بچے تعلیم دین حاصل کرتے ہیں اسلام کی تعلیم حاصل کرتے ہیں وہاں پر مدارس کی جانچ پرطال حکومت نے کرنے کا اعلان کیا ہے اس میں مدرسوں کی زمین کے حوالے سے معاملات کی جانچ پرطال ہوگی کہ یہ زمین مسلمانوں نے کہاں سے لی ہے کیسے لی ہے کون اس کا آنر ہے اور مدرسوں کو آمدنی کہاں سے ملتی ہے چندہ اور زکاة کون دیتا ہے طلبہ کے پاس جو نیشنیلٹی ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے کوئی بنگرہ دیش کا برما کا یا کہیں اور کا طالب علم تو یہاں آ کر نہیں پڑھ رہا ہے اور اس کے علاوہ مسلمانوں کا جو بائیو ڈیٹا ہے وہ بھی جمع کیا جائے گا یہ خبر میں بتایا جا رہا ہے تو اب بھارت کی ریاست یوپی میں مسلمانوں کی مسجدیں بھی محفوظ نہیں رہیں اور مسلمانوں کے مدرس سے بھی محفوظ نہیں رہیں یہ حالات بھارت کی ریاست یوپی سے سامنے آ رہی ہیں جس پر مسلمان سرہ پائے اتجاج ہیں مسلمان آواز بلند کر رہے ہیں کہ ایک ایسا ملک جو اپنے آپ کو ڈیموکریسی کا حامل کہتے ہیں جو اپنے آپ کو مدرف ڈیموکریسی کہتے ہیں آزادی اظہار رائے اور انسانی حقوق اور ساتھ ساتھ ہے وہ ریلیجن کی بھی آزادی کا دعوے دار ہے تو وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ اقلیتوں کے ساتھ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے ناظر اکام جو آج کی آٹھوی بڑی خبر ہے یہ بھارت ہی سے ہے بھارت سے خبر یہ ہے کہ جو افغان مہاجرین بھارت سے بھارت گئے تھے افغانستان سے بھاگ کر اب جانتے ہیں اشرف غنی کی جب حکومت جا رہی تھی طالبان جب اقتدار میں آ رہے تھے تو اشرف غنی کے بہت سے حامی یہاں تک کہ پولیس کے لوگ فوج کے لوگ بھی وہ افغانستان چھوڑ کر بھارت بھاگ گئے کہ شاید ان کو بھارت میں اچھی نوکری مل جائے اچھی ان کو رہائش مل جائے لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور انہیں واپسی کے لیے بھی کوئی سہولت نہیں دی جا رہی ہے اور اب خبر یہ ہے کہ کئی ایسے افغان شہری پکڑے گئے ہیں بھارت میں جن پر ڈرگ سمگلنگ کے الزامات ہیں منشیات کے دھندے کا الزام ہے دہشتگردی اور حملوں کے الزام ہے کہ وہ بھارت کے اندر حملہ کرنا چاہ رہے تھے جبکہ بہت سے افغان مہاجرین کہتے ہیں کہ یہ ان کو جان بوجھ کر گرفتار کیا گیا ہے کیونکہ وہ احتجاج کر کے بھارت کی حکومت کو ایکسپوز کر رہے تھے تو اب وہی بات ہوئی کہ دھوبی کا جو کتہ ہوتا ہے یا کتہ ہوتا ہے وہ گھر کا نہ گھاٹ کا اپنے ملک کو بھی چھوڑا اپنے ملک کے اندر طالبان کی بھی مخالفت کی اور بھارت کی طرف داری کی اور اپنے ملک کو چھوڑ کر جہاں کہیں اور گئے تاکہ وہ ان کے آقا ان کو مدد دے سکیں تو وہاں بھی ان کو پناہ نہیں مل رہی ہے ناچہ کام جو آج کی نومی بڑی خبر ہے یہ سعودی عرب سے ہے سعودی عرب سے بڑی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ یمن کے جو حوسی تھے ان کے 163 قیدیوں کو سعودی عرب نے رہا کر دیا ہے سعودی عرب اور یمن کے درمیان سات سال سے جنگ جاری ہے اس جنگ کے حوالے سے رپورٹس یہ ہیں کہ اب یہ جنگ بندی کے لیے کافی معاملات تیہ ہو چکے ہیں اور سعودی عرب اس جنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور اس حوالے سے یہ یمن کے صدر تھے عبدالرب حادی منصور وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو چکے ہیں ایک عبوری کونسل بنائی جا چکی ہے اور حوسی کے ساتھ جو تبادلہ ہے قیادیوں کا وہ بھی ہو رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ حملے بھی روک دیے گئے ہیں حوسیوں کے شرائط کی صحت تک سعودی عرب مان رہا ہے اچھی بات ہے جنگ ختم ہونے چاہیے سے دونوں ملکوں کا نقصان ہوتا ہے ناظرکام جو آج کی دسویں بڑی خبر ہے یہ بھی سعودی عرب سے ہے طیب اردوان جو ترکی کے صدر ہیں انہوں نے پانچ سال کے بعد سعودی عرب کا دورہ کیا ہے دو روزہ دو روز کے لیے وہ جدہ کے اندر قیام کریں گے جدہ پہنچ چکے ہیں اور ان کی شاہ سلمان سے ولی آہد محمد بن سلمان سے ملقاتیں شیڈول ہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ عید الفطر کی نماز بھی مکہ مکرمہ کے اندر ادا کریں گے پھر مدینہ منورہ جائیں گے اور اس کے علاوہ سعودی عرب اور ترکی کے درمیان کافی معاملات تیہ ہوں گے دوہزار سترہ کی اندر ہے جب قطر کا معاملہ تھا سعودی عرب اور قطر کی آپس میں کشیدگی ہوئی تو اس موقع پر ترکی کے ساتھ بھی سعودی عرب کے تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے کیونکہ ترکی قطر کی طرف تھا اور پھر جمال خاشف جی کا واقعہ ہوا اس کے بعد تو تعلقات میں اور زیادہ دراریں آ گئیں لیکن اب ترکی نے اپنی جو خارجہ پولیسی ہے اسے تبدیل کیا ہے اور ترکی کی خارجہ پولیسی میں چینج آیا ہے یو اے کے ساتھ ترکی نے تعلقات بحال کیے ہیں مصر کے ساتھ کیے ہیں بحال بہرین کے ساتھ بحال کیے ہیں اور اسی طرح سے اسرائیل کے ساتھ بھی ترکی نے تعلقات بحال کر لیے ہیں اور اب اسرائیل ترکی جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ بھی تعلقات بحال کر رہا ہے اسے خطے کے اندر ایک نیا چینج بھی قرار دے جا رہا ہے اسے خطے کے اندر نئی تبدیلوں کی توقع بھی کی جا رہی ہے باران از اکام دنیا بھر سے یہ تھی اب تک کی تازہ ترین دس بڑی عالمی خبریں ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے آپ کی رائے ہمارے لئے مفید ثابت ہوگی اپنی رائے کومنٹ کے ذریعے سے ضرور پہنچائیں اور یہ ویڈیو ہر جگہ پر عام کریں تاکہ زیادہ لوگ یہ معلومات حاصل کر سکیں اور دیکھ سکیں ہمارا چینل نیوز کی دنیا خود بھی سبسکرائب کریں دوستوں کو بھی کہیں کہ وہ اسے سبسکرائب کر لیں اب تک کے لئے تہی اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ